موسیقی 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 اب آپ ایک ضروری اعلان سنیئے گنڈا اناثر کی سرکوبی کے لیے گورنر محمد موسیقی کے حکم پر صوبے بھر میں گنڈا ایک نافذ کر دیا گیا موسیقی 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 اور اچھا شکر والا بدماش بستہ بے اچھا شکر والا سے پابندی اٹھا لی گئے گلا گجر سنگھ نے آمد مد پاکستان بننے کے بعد لاہور میں گنڈا گردی اور بدماشی کے حوالے سے سب سے پہلے اچھا شکر والا کے نام کی گونج سنائی دی یہ وہ شرص ہے جس کی وجہ سے حکومت نے دو بار گنڈا آرڈین ایس جاری کیا مگر اسے پولیس مقابلے میں نہ مارا جائے سکا نواب افکالہ باغ امیر محمد خان مغمی پاکستان کے گورنر تھے تو اچھا شکر والا کو ان کا رائٹ ہینڈ مین اور منی گورنر سمجھا جاتا تھا نواب افکالہ باغ نے اسی گنڈے اچھا شکر والا کے ذریعے ہی اداکارہ نیلو کو اغوا کروایا تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک بدماش اور گنڈے کو محمی پاکستان حکومت نے تمغہ شرافت سے نوازا مگر جب آپریشن کلین اپ کے دوران پولیس مقابلے میں مار دیا جانے کے خوف سے یہ بدماش جس کا خوف پورے شہر میں تھا وہ دھڑام سے گرا اور اس کا پیشاب نکل گیا جس پر ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان نے ہٹ لسٹ سے اس کا نام نکال دیا اور پھر عدالت میں اس کا ٹرائل ہوا اچھا شکر والا کی زندگی پر ان کے بھانجے کامران چودری نے جو فلم بنائی وہ حقیقت سے کتنی مختلف ہے اور اس کی اصل کہانی کیا ہے کینگز اف لاہور سیریز کی نئی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے موسیقی گنڈوں کے خلاف ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان کی سربراہی میں دس مئی انیس سو اٹھ سٹھ سے آٹھ اکتوبر انیس سو اٹھ سٹھ تک ہونے والے پولیس اپلیشن کے دوران تیرہ نامی گرامی بدماش مارے گئے آٹھ مئی کو گوال منڈی کے ایک بدماش احسان الحق ارفسانی کو عوام نے مار ڈالا پہلا پولیس مقابلہ آٹھ جون انیس سو اٹھ سٹھ کو ہوا جس میں خوشی محمد اور خوشیہ مارا گیا اور پھر تین جولائی کو محمد شریف اور فجگہ گجر کو مبینہ پولیس مقابلے میں مار جا گیا لیکن ہنڈا گردی کے لیے مشہور تین بڑے نام بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ان میں ایک تو ملنگی تھا جس کے بارے میں مشہور تھا دن نو راج فرنگی دا تے رات نو راج ملنگی دا دوسرا شخص بڑا گجر ہے جس کے نام کی بڑی دہشت تھی اور تیسرا شخص اچھا شکر والا ہے جس کی وجہ سے گورنر محمد پاکستان جنرل ریٹائر موسیٰ خان نے کنٹرول آف گنڈا آرڈینیس جاری کیا اور پولیس کو آپریشن کلین اپ کے لیے فری ہینڈ دیا گیا مگر یہ نہ صرف بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ کئی برس بعد اٹھائی جون انیس سو نوے میں طبعی طور پر وفات پائی یہ تینوں بدماش کیسے بچ نکلے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اچھا شکر والا کے کردار پر بھی بات کریں ملنگی نامی ڈاکو جو سکھ تھا اس کا تعلق لاہور کے نواہی علاقے قصور سے تھا اچھا شکر والا نے اس کے زندگی پر فلم بھی بنائی جو بہت دیکھی گئی یہ دس سال جیل میں گزارنے کے بعد فرار ہو گیا تھا اس اس پی حاجی حبیب رحمان کا دعویٰ ہے کہ اسے پولیس نے پکڑ لیا مگر پولیس مقابلے میں مارنے کے بجائے اسے واگا بارڈر پر چھو دیا گیا اور وہ بھارت کی طرف فرار ہو گیا حاجی حبیب رحمان نے اس بات کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ چونکہ اس نے ٹیلی فون کر کے گالیاں دی تھی اس لیے اسے چھو دیا گیا تاکہ یہ نہ ہوں کہ ذاتی انعاب کی وجہ سے مار دیا پولیس اپریشن کے دوران بچ جانے والا دوسرا شخص بڑا گجر ہے اس نے لاہور ہائی کوٹ میں رٹ دائر کر دی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور پولیس اسے جیلی پولیس مقابلے میں مارنا چاہتی ہے جسٹس سردار اقبال جو بعد ازاں لاہور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس بنے ان کی عدالت میں مقدمہ لگا اس اس پی حاجی حبیب رحمان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ میری بڑا گجر سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں چیچہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے لگا کہ یہ آپ کو مار دیں گے بڑا گجر نے کہا دس بندے مارے جا چکے ہیں ہوا چل رہی ہے اس پر عدالت میں موجود سب لوگ ہنس پڑے جج صاحب پیٹیشن خارج کرنے لگے تو بڑا گجر نے ہاتھ جوڑ کر کہا موٹیاں والیاں میری ایک عرض سن لے تو حاجی کے قادر کی طرف نہ دیکھ یہ بہت بڑا خطرناک بندہ ہے یہ پتہ ہے میری جان خطرے میں میری زمانت منسوخ کر دیں تاکہ میں جیل چلا جاؤں اور پولیس مقابلے سے بچ جاؤں جو گڑا گجر اپنی زمانت منسوخ کروا کے جیل چلا گیا اور بعد ازاں تبعی موت مرا لاہور میں گنوں کے خلاف کیے گئے آپریشن کلین اپ کے دوران بچ جانے والے تیسرے شخص کا نام چودی اسلم چیمہ المعروف اچھا شکر والا ہے چودی اسلم جو پہلے اچھا پہلوان کے نام سے مشہور تھا رفتہ رفتہ اچھا شکر والا کہلانے لگا کیونکہ اس کے والد کا نام چودری شکردین تھا اس نام کی ایک توجیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چودی اسلم المعروف اچھا پہلوان جب چلتا تھا تو اس کے پیروں سے سام کے شکر جیسی آواز آتی تھی اس لیے اسے اچھا شکر والا کہا جانے لگا بہرحال اس کے والد پاکستان بننے سے پہلے برف بیچا کرتے تھے اور اچھا پہلوان بھی ان کے ساتھ ہی کام کیا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ لاہور میں مندر کی جگہ مسجد بنانے پر جھگڑا ہوا تو اچھا پہلوان نے ایک ہندو کو قتل کر دیا اور اسی واقعہ نے اس کی زندگی کا رخ مو دیا بہرحال قیام پاکستان کے بعد لاہور شہر میں اچھا شکر والا کی دہشت بڑتی چلی گئی اور ایک موقع پر اسے لاہور کا بے تاج بادشاہ سمجھا جانے لگا اچھا پہلوان اور اس کے بھائی اکہ پہلوان سے بڑے بڑے نامی گرامی بدماش خوف کھاتے تھے قلعہ گجر سنگھ میں اچھا شکر والا کے دیرے پر کھلے عام جوا ہوتا تھا اور کلسی پولیس افسر کو یہاں چھاپا بارنے کی جررت نہیں ہوتا تھی معروف مصنف احمد اکیل روبی جنہوں نے اپنے کتاب کھرے کھوٹے میں مختلف شخصیات کے خاکے بیان کیا ہے وہ اچھا شکر والا کے جسمانی قد و خال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں چھوٹا قد بھاری بھرکم بدن جیسے بوری میں تھونس تھونس کر روئی بھر دی گئی ہو باہر نکلی ہوئی توند گورا چٹا رنگ موٹی گردن معصوم چہرے پر گول اکابی آنکھیں جو لمحہ بلمحہ ارد گرد کا جیزہ لیتی رہتی تھی گرمیوں میں کرتہ پاجامہ یا شلوار کمیز سردیوں میں کرتے یا کمیز پر جرسی اور کوٹ کا اضافہ ہو جاتا تھا گردن کے ارد گرد مفرل کا بھی اضافہ ہو جاتا تھا پاکستان کے پہلے فوجی حکبران جنرل عیوب خان نے بارہ اپریل انیس سو ساٹھ کو نواب آف کالہ باغ امیر محمد خان کو گورنر مغربی پاکستان تینات کیا تو اچھا شکر والا کی بدماشی اور گنڈا گردی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا گنڈا کنٹرول آرڈینس کے تحت اچھا شکر والا کو دو سال کے لیے علاقہ بدر کرنے کا فیصلہ ہوا تھا مگر امیر محمد خان نے گورنر بننے کے بعد یہ پابندی ختم کر دی نواب آف کالہ باغ امیر محمد خان فیل مارشل علوب خان کے رائٹ ہینڈ مین تھے تو لاہور کا نامی گرامی بدماش اچھا شکر والا ان کا دائیں بازو اور فرنٹ مین بن گیا اس اس پی لاہور حاجی حبیب الرحمن جو باردزاں آئی جی بنے وہ کہتے ہیں کہ اچھا شکر والا بغیر اپائنٹمنٹ لیے گورنر ہاؤس جائے کرتا تھا مشہور ہے کہ شاہ ایران کی آمد پر جب اداکارہ نیلو نے ناچنے سے انکار کر دیا تو اسے زبردستی اٹھا کر لانے کا ٹاسک اچھا شکر والا کو ہی دیا گیا تھا مضاہمتی شاعر حبیب جالب نے اس واقعہ کے بعد یہ شہرہ آفاق نظم لکھی تو کہ ناواقف آداب شہن شاہی تھی ہوئی تو کیوں کر سایہ بادشاہ میں اس طرح جیا جاتا ہے اہل سروت کی یہ تجویز ہے سرکش لڑکی تجھ کو دربار میں کوروں سے نچایا جائے ناشتے ناشتے ہو جائے جو پائل خاموش پھر نہ تازیز تجھے ہوش میں لائے جائے لوگ اس منظر جانکہ کو جب دیکھیں گے اور بڑھ جائے گا کچھ ستوت شاہی کا جلال تیرے انجام سے ہر شخص کو عبرت ہوگی سر اٹھانے کا رعایہ کو نہ آئے گا خیال تب شہانہ پہ جو لوگ گرا ہوتے ہیں ہاں انہیں زہر بڑا جام دیا جاتا ہے توکہ نواقف آداب شہن شاہی تھی رکس زنجیر پہن کر بھکیا جاتا ہے اچھا شکر والا کے بھانجے اور داماد اجاز کامران چودری جو فلم پروڈیسر ہیں اور ان کے فلم بھائی لوگ نے خاصی مقبولیت حاصل کی وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اچھا شکر والا نواب آف کالاباغ امیر محمد خان کے رائٹ ہنڈ مین تھے معروف مصنف احمد اکیل روبی نے اپنی کتاب کھرے کھوٹے میں اچھا شکر والا کا جو خاکہ تحریر کیا ہے اس کے مطابق جب تک ملک امیر محمد خان مغربی پاکستان کے گورنر رہے کچھ لوگ اچھا شکر والا کو چھوٹا گورنر کہتے تھے گورنر ہاؤس میں ان کا آنا جانا یوں تھا جیسے وہ اپنے گھر آ جا رہے امیر محمد خان کے زمانے میں اچھا کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ شرافت ملا وہ مزید لکھتے ہیں کہ امیر محمد خان کی گورنر ہی ختم ہوئی تو اس کے کچھ عرصہ بعد اچھا کو گنڈا ٹیکس وصول کرنے کے الزام میں پکڑ لیا گیا اچھا نے تھانے دار سے ہنس کر کہا اکتے تو اڈے کنون با پتا نہیں لگ دا کدی منو شرافت دا تمغہ دین دے ہو کدی گنڈا کہہ کے گرفتار کر لین دے ہو یعنی ایک تو آپ کے قانون کا پتا نہیں چلتا کبھی مجھے شرافت کا تمغہ دیتے ہو کبھی مجھے گنڈا کہہ کر گرفتار کر لیتے ہو بدماش اور فلم انڈسٹری کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے چودی اسلم عرف اچھا شکر والا کو بھی شو بیس سے دلچسپی تھی وہ اثر کی نماز کے بعد شانور سٹوڈیو جا کرتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے چودری فلمز کے نام سے ایک پروڈکشن ہاؤس بنایا جس کے تحت ملنگی واہ بائی واہ اور ہر فن مولا جیسی فلمیں بنائی گئے اچھا شکر والا نے اپنی زندگی میں ہی بھانجے چودری اجاز کامران کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا اجاز کامران چودری نے انیس سو بانوے میں اپنے مامو اور سسر چودری اسلم عرف اچھا شکر والا کے زندگی پر فلم بنائی اس فلم کی کہانی پہلے اچھا شکر والا کے قریبی دوست سے لکھوائی گئے جو حقیقت کے قریب تر ہونے کے ناتے اچھا شکر والا کی دھماکہ کے زندگی کا کسی حد تک احاطہ کرتی تھی مگر ڈائریکٹر حسن اسکری نے اس سکرپٹ کو مسترد کر دیا اور رشید ساجد سے نئی کہانی لکھوائی گئے ڈائریکٹر حسن اسکری کی قیادت میں بننے والی اس فلم اچھا شکر والا کا میوزک ماسٹر عبداللہ نے تیار کیا اداکار یوسف خان نے اچھا شکر والا کا کردار نبھایا جبکہ اچھا شکر والا کے چھوٹے بھائی اکہ پہلوان کا رول سلطان رہی کے حصے میں آیا اس فلم میں اچھا شکر والا کو بہت رحمدل نیک اور بہادر انسان دکھایا گیا مگر حقیقی داستان اس فلم کی کہانی سے بہت طور نواب اف کالا باغ امیر محمد خان کے جانے کے بعد جنرل ریٹائرڈ موسیٰ خان مہروی پاکستان کے گورنر بنے تو اچھا شکر والا کا برا وقت شروع ہو گیا جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر کی عدالت کے باہر اچھا شکر والا نے پولس حراست میں موجود ایک ایسے شخص کو مار ڈالا جسے ہتھ کڑی لگے ہوئی تھی اس واقعہ کے بعد کنٹرول آف گنڈا آرڈینس جاری کر کے لاہور میں آپریشن کلین اپ شروع کر دیا گیا اس آپریشن کے دوران اچھا شکر والا کو بھی حراست میں لے لیا گیا ایس ایس پی حاجی عبیب الرمان جو بعد ازاں آئی جی بنے وہ اپنے کتاب کیا کیا نہ دیکھا میں بتاتے ہیں کہ اچھا شکر والا کی گرفتاری کی خبر ملنے پر میں سیول آئینس چلا گیا اچھا شکر والا نے بوسکی کا کرتہ اور شلوار پہنی ہوئی تھی دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے موتیاں والیاں میں نوں معاف کر دے حاجی عبیب الرمان کہتے ہیں میں سات آٹھ گونڈے مار چکا تھا میں نے کہا اچھے تیرا درام بڑا مشہور ہے اب تجھے پکر لیا ہے سات والے کمرے میں جائے نماز پڑی ہے اور لوٹا بھی ہے وضو کر لو نماز پڑھو نوافل پڑھو اور اپنی وسیعت لکھ کر دے دو ایک گھنٹے بعد تمہیں گولی مار دوں گا وہ بدماش جس کے نام سے سارا شہر درتا تھا خوف کھاتا تھا موت کو یوں سامنے دیکھ کر دھام سے نیچہ گرا اور اس کا پشاب نکل گیا اسے پتا تھا کہ یہ اب تک سات آٹھ گونڈے مار چکے ہیں خالی دھمکی نہیں دے رہے بلکہ سچ مچ مار دیں گے اصرر خان ڈی ایس پی سیویلائنز پاس ہی کھڑے تھے ایس ایس پی حاجی عبیب الرمان نے کہا اٹھ بردل کہیں کہا میں نے تو تمہیں بہت بہادر آدمی سمجھا تھا تو تو گر گیا اور موت کو سامنے دیکھ کر تیرا پشاب نکل گیا تو اس قابل نہیں کہ تجھے گولی ماری جائے یہ کہہ کر حاجی عبیب الرمان نے اپنی لس سے اچھا شکر والا کا نام نکال دیا اس کے بعد اچھا شکر والا کا عدالت میں ٹرائل ہوا سزا ہوئی اور سزا پوری ہونے کے بعد یہ چھوٹ گیا پھر اٹھائیس جون انیس سو نوے تک زندہ رہا یہ تھی لاہور کے نامی گرامی بدماش اچھا شکر والا کی کہانی اب تک کے لئے اتنا ہی بلال اوری کو جار دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنے رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو مارے واتسپ نمبر 0332810537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکر کرنے کے بعد بلائک یعنی گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اٹیویشنز بلتے رہیں بہت شکریہ